پاکستان تحریک انصاب کے سینئر رہنما نعیم الحق انتقال کر گئی نعیم الحق کا شمار تحریک انصاب کے ان رہنماوں میں ہوتا ہے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاب کی بنیاد ڈالی نعیم الحق عرص دراز سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھے نعیم الحق کا شمار عمران خان کے قریبی دوستوں میں ہوتا تھا وزیراعظم عمران خان درینہ دوست کے انتقال کی خبر سنتی ہی عبدیدہ ہو گئے وزیراعظم نے نعیم الحق کی وپاد پر اظہار افسوس کیا نماز جنازہ میں شرکت کے لئے کل کرچی جائیں گے وزیراعظم عمران خان نے ٹویٹر میں اپنے پیغام میں کہا کہ میرے انتہائی قریبی اور پرانے دوست نعیم الحق انتقال کر گئی ہیں میں اپنے پرانے دوست سے محروم ہونے پر شکستہ دل ہو گیا ہوں نعیم الحق ان دس پیوٹی آئی ممبران میں شامل تھے جن کا شمار بانی ممبران میں ہوتا تھا نعیم الحق پارٹی کے ساتھ بڑے وفادار تھے تحرین صاف کی تیس سالہ جد جہد میں ہر مشکل میں وہ میرے ساتھ ڈٹ کر کڑے رہے عمران خان نے مزید کہا کہ میں نے پچھلے دو سالوں میں دیکھا کہ نعیم الحق نے بڑی حمد اور حوصلے کے ساتھ کینسر مرض کا مقابلہ کیا آخری وقت تک وہ پارٹی امور اور سیاسی سرگیو میں حصہ لیتے رہے حتیٰ کہ وہ کابینہ اجلاسوں میں بھی باقیدگی سے آتے تھے نعیم الحق کے انتقال سے ان کا پارٹی میں کبھی خلاف فر نہیں ہو سکے گا وزیر عظم کل نعیم الحق کے جنازے میں شرکت کے لیے کرچی جائیں گے وزیر عظم نے نعیم الحق کی پیملی سا رابطہ کر کے اظہار افسوس کیا اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کی نعیم الحق ستر سال کی عمر میں وفات فا گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجْعُونَ